ایک بار جس کو اکھیوں سے وہ محپلا دی ایک بار شرم ہے یاو گوپی کا بن کر بھاو لے کر بیٹھو جس کو چتے سبرو مانے مون ہو کر تم سمجھ پاؤ گی مون ہو کر بڑے بڑے شبت بھی جس کی گاتھا کو پرن کر نہیں پائیں گے تم بھلے انتا جنن بیت جائیں بات کہتے کہتے پھر پوری نہیں ہو پائے گی لیکن جس دن تم کہتے کہتے مون ہو گئے مون مانے گہرائی یہ بھکتی کی یاطرہ ڈوبنے کی ہے گہرائی میں اترنے کی ہے تیارنے کی نہیں ہے گیانی جب بھی بات کرتا ہے تیارنے کی کرتا ہے لیکن بھکت کی یاطرہ ڈوب جانے کی ہے وہ ڈوب جاتا ہے اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کا اپنا کچھ رہتا ہی نہیں ہے اپنا آستطا بھی نہیں رہتا وہ بلین ہو گیا اب گوپیکاؤں کا اپنا تھوڑی کچھ نہ ہے بلین ہو گئی ہے میرا میج میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا اور تیرا تجھ کو سوپ کر رو کیا لاغے ہے میرا واسپرپن ہو گیا اب کچھ نہیں رہا اب دوب گیا وقت یاترہ دوب بنے کے لئے اور آنند سبرو آنند سبرو مانے جو آنند کو پرگٹ کرتی ہے اور دھیان دکھنا وشیش طور سے بھگوان نے جس کو بھی بنا کر بھیجا ہے وہ آنند سے ہی پرگٹ کر کے بھیجا ہے گوواند جسے نرمان کرتے ہیں آنند سے بھر کے بھیجتے ہیں آنند کرتے ہیں جگت میں ہر شب کا اُلٹا ہے دن ہے تو رات بھی ہے فول ہے تو کانٹے بھی ہیں سکھ ہے تو دکھ بھی ہے لیکن آنند کا اُلٹا نہیں ہوتا آنند کےول آنند ہے اور آنند جگت کی کسی وستو میں نہیں ہے آنند کےول اس پرماتما میں ہے اس کرشن میں ہے اس بانکے بیہاری میں ہے اس کے انگ انگ میں آنند ہے اس کی اکھیاں دیکھو گے تو آنند سے بھری بھی ہے دیکھتے رہو گے آنند پرگٹ ہو جائے گا اس کے ہاتھوں کو دیکھو گے تو آنند آئے گا اس کے چنار وندہ کا درسل کرو گے تو آنند آئے گا اس کی الکن کو دیکھو گے تو آنند پرگٹ ہو جائے گا اس کی بھیلی ملی مند مند مسکرات کو دیکھو گے تو آنند آئے گا آنندہ جس کا کوئی بیلو میں ہی نہیں ہے اور جو کیبل کرشن میں ہے جو گویبل گویدہ میں ہے اور پربو نے جسے بنا کر بھیجا ہے آنندہ کے ساتھ بنا کر بھیجا ہے اس لئے کبھی بچوں کو دیکھنا کتنی دبتمتہ ہے کتنا مدھرتہ ہے کتنا آنندہ ہے ایک بالک میں ایک بچے میں تب ہی تو بچے کو بھگوان بلتے ہو لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ آنندہ ختم ہوتا گیا تم خود اپنی ہی تین چار سال کی پانچ سال کی تصویر اٹھا کر دیکھنا اور آج کی شکل کے ساتھ ملا نہ اسے ڈیفرنس سمجھ آ جائے گا بچپن میں جو آنند ہے کیونکہ گوویند نے پورا آنند دیکھ کر بھیجا ہے چیرے پر جھلکتا ہے آنند پرکٹ ہو جاتا ہے اور جہاں تک بھاگ ہو تو آنند کو پرکٹ نہیں کر رہے پیدا نہیں کر رہے ہیں بھاگوت کیا کر رہے ہیں جیسے مال لو ایک دور ندیہ بہہ رہی ہے اور تم نے ندیہ کو ایک باند بنا کر روک لیا اب جل اکٹھا ہو گیا پانی اکٹھا ہو گیا تھوٹا سمجھنا گیا رہا ہی سے پانی اکٹھا ہو گیا اور دیوار کے کارن باند کے کارن وہ آگے جا نہیں پا رہا پانی تو ہے جل تو ہے لیکن باند کے کارن رک گیا اب کچھ ایسا ہوا کہ باند ٹوٹ جائے دیوار ٹوٹ جائے دیوار گر جائے تو پھر جو پیچھے جل بھرا ہوا تھا وہ اپنے آپ ہی چلنے لگے گا اسی طرح آنند تو ہمارے بھیتر کہیں ہے لیکن آپ پرگٹ ہیں کوئی دیوار سامنے کوئی دبدہ سامنے کوئی باند سامنے اور بھاگت کیا کرتی ہیں بھاگت سنتے سنتے وہ تمہاری اسی دیوار کو گرا دیتی ہے اور جیسے تم نے وہ دیوار گرائی اور آنند اپنے آپ بہنے لگتا ہے آنند مانے وہاں جہاں پر چل کر تم سم ہوئے جہاں پر چل کر تم سدائی ایک موج میں ہو ایک مستی میں ہو ایک الگ مستی سکھ آتے ہیں دکھ آتے ہیں ان آتے جاتے سکھ دکھ میں ہم مست رہتے ہیں ہم مست رہتے ہیں ہم مست رہتے ہیں ہم مست رہتے ہیں سب پرشیتی کیسے بھی ہو ملے سکھارا دکھارا ہو لیکن پرشیتیاں بدل رہی ہیں لیکن تم آنند میں ہو تمہاری پرسندہ آنند مانے اکھنڈ پرسندہ اور آپ بچار کرو جگت کی کسی وستوں میں اکھنڈتہ نہیں ہے آنند نہیں ہوگا آنند مانے پہلے سمجھنا اکھنڈ پرسندہ مانے جو کبھی ختم ہی نہ ہو جیسا گرنانک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نانک بگتا صدا ویگاس سنیے دکھ پاپکہ ناش ویگاس مانے کہ نانک بگتا صدا ویگاس بگت صدا ویگاس میں رہتا ہے بگت صدا آنند میں رہتا ہے پرم آنند اکھنڈ آنند اکھنڈ پرسندہ اب جیسے مانوں دھارن کے طور پر جگت کی کسی وستوں کو لو مانے تمہارے من میں بچار ہوا کہ اگر مجھے کوئی اچھی وستوں مل جائے مجھے بائک مل جائے تو کتنا آنند آئے بچار کرو جرہ کہہ رائے سے بائک آئے کوئی نئی چیز آئے اب تم کتنا خوش ہو ہر روز فائی کرتے ہو لوگوں کو دکھا رہے ہو نئی بائک آئے لیکن ایک مہینے بعد چھے مہینے بعد کیا تمہاری وہ خوشی آج بھی ہے جو پہلے دن تھی کیا ہوگی دیرے دیرے کم ہو رہی ہے مانے یہ آنند نہیں ہے اب تمہاری کوئی اور اچھا ہو گئی اب من ہوا بائک تو تھی اگر گاڑی مل جائے تو جاڑا اچھا ہے کوئی نئی کار آ جائے تم لے کر آئے LTO 800 لے آئے ماروتی لے آئے لے کر آئے اب اچھا لگا اب لوگوں کو دکھا رہے ہو ساف کر رہے ہو نئی نئی گاڑی لے کر آئے ہو پھر ایک ہفتہ بیت جائے ایک مہینے بیت جائے چھے مہینے بیت جائے کیا آج وہ خوشی ہے جو پہلے دن تھی یا جو پہلے مہینے میں تھی نہیں گئی آج تم اتنا سکھی نہیں جو پہلے دن تھے شین ہو رہا ہے سکھ کم ہو رہا ہے پرسنتہ کم ہو رہے ہیں پھر ایک نئی اچھا جاگریت ہو گئی اب اچھا ہوئی اگر اس سے اچھی کارڑی ہو انہوں گا آ جائے تو زیادہ اچھا ہے وہ بھی آئی اچھا ہو اچھا لگا پرسنتہ آئی لیکن چھے مہینے ایک سال بیت گیا اب من میں وہ پرسنتہ نہیں وہ سکھ نہیں کوئی بھی ادھارن لو تمہیں اچھا تمہیں لگا پچاس گج کے گھر میں رہتے ہیں اگر سو گج کا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا پر وہ نکرپا کر دی سو گج کا بنا گیا تمہیں اچھا بنایا دو کمرے سے چار کمرے ہو گئے اب تمہیں کتنا اچھا لگا ایک سال دو سال بیت گئے لیکن اب وہ سکھ نہیں ہے جو سوچ رہے تھے اب وہ سکھ نہیں ہے جو پہلے دن تھا جو پہلے برش میں تھا دھرے دھرے کم بھوتا گیا اب ایک اور نہیں اچھا جاگری تھوئی کچھ اچھا ہو جاتا ہے کچھ اور فیسلیٹس مل جاتے ہیں میں نے من کوئی ٹک نہیں رہا من چل رہا ہے من بس لگام ایسی ہے گوڑے دوڑ رہے ہیں سیم نہیں رہا چل رہا ہے بس بھاگ رہا ہے یہ بھلا جائے یہ بھلا جائے یہ بھلا جائے یہ بھلا جائے ترپتی نہیں ہو رہی ہے ترشنا نائی آتو یہ میں بھی آتا ہے اچھا بڑی نہیں ہو رہی انسان خود بڑا ہو جاتا ہے اچھاؤں کے بشبوت ہو کر اندریوں کے بشبوت ناشتے ناشتے ایک دن خود ختم ہو جاتا ہے اور ساری جیون بھر ایک جنم بھی نہیں انہمت جنم کبھی بھلا بیت جاتے ہیں اور اس جگت میں سکھ کے بھی لاشا لیے گھومتا رہتا ہے وہ ایک مرگ کی طرح جس کے بیتر کستوری ہے لیکن اپرے جنگل میں دوڑ رہا ہے کہ خشبو کہاں سے آ رہا ہے سگند کہاں سے آ رہا ہے اور مر جاتا ہے خبر نہیں رہتی کہ آخر یہ آنند جو خشبو تھی وہ کبھی بھیتر تھی اسی پرکار سے جیب ابھی پورے جگت میں گھوم رہا ہے کس کے لیے اس پرسنتہ کھولینے کے لیے چاہتے سب وہی شانتی ہیں ہر ایک کا من چاہتا ہے شانتی شانتی ملے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے وہ اکھنڈ پرسنتہ ملے لیکن جب یاترہ اُلٹی ہوگی تو پرسنتہ ملے گی کیسے تمہاری کھوج ہی جگت کی وستوں سے ہے تم جگت کی وستوں میں پرسنتہ دیکھنا چاہ رہے ہو آنند کھوجنا چاہ رہے ہو جو پیارے کبھی ملے گی نہیں وہ کچھ پل کی کچھ سمیں کی ہے لیکن اکھنڈ نہیں ہے اگر اکھنڈ پرسنتہ چاہیے تو آؤ ورندہ ون بیہاری کی شڑہ میں موری شریف ورندہ ون بیہاری جہاں گوویند کا دبتم پرے میں مانکھن چوری کرنے کے لئے آنند کند بھگوان ورندہ ون بیہاری جب گوپکاؤں کے گھر میں جاتے ہیں خود ہی ریمانترن دیتی ہیں یہ بالگوپال یہ آنند کند بھگوان کبھی کبھی آیا کرو کبھی کبھی آیا کرو میرے گھر آئی ہو تو یہ مانکھن کھلا ہوگی خود مانکھن نکال کے رکھتی ہے اور جب بالگوپال مانکھن چوری کرنے کے لئے گوپکاؤں گھر میں جاتے ہیں کبھی کبھی مٹکیاں توڑاتے ہیں کبھی باندروں کو مانکھن کھلا دیتے ہیں کبھی بھگت ورندہ 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 دیتے ہیں تو پھر وہی گوپکاؤں شکایت لے کر پھر جاتی ہیں یہ شومتی مہیا کے پاس اے مہیا تو لالا بڑا تنگ کرے بڑی چوری کرے اور مہیا بولے اے گوپکاؤں تو ایسا کیا کرنا ان مانکھن کی مٹکیوں کو کسی اندھیری کوٹھی میں رکھ دے لالا تو چھوٹا ہے تین سال کا تو ہے ڈر جائے گا بچہ ہے نا اندھیری کوٹھی میں نہیں جائے گا اور گوپکائیں کہتے ہیں مہیا ہم نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا ہم نے ایک دن مانکھن کی مٹکیاں اندھیری کوٹھی میں رکھ دی تھی بولے پھر کیا ہوا بولے جیسے ہی تیرا یہ گوپان آیا اسی وقت پرکاش ہو گیا کیونکہ جہاں پر ورندہ ورن بیہاری ہے وہاں پر اندھکار ہو ہی نہیں سکتا وہاں اندھکار ہو نہیں سکتا پولی شریف ناوان بیہاری اس لئے اس ہردے میں بھی اس گوپند کو پدھر آؤ کیونکہ جہاں پر ہمارے شام سندر رہتے ہیں وہاں کبھی بھی کوئی اندھکار نہیں رہتا وہی پر اکھنڈ پر سندھتا ہے وہی پر آنید ہے گوپند کے آنگ آنگ میں آنگ ہے آنگ آنگ کو بھی سجدانند روپائیں جو پورے وشو کی رچنا کرنے والا ہے پالنا کرنے والا ہے اور خود ہی اپنی اچھا سے لہ بھی کر دیتا ہے تاپ ترے وناشائے جو جیون کے تین پرکار کے تاپوں کا ناش کر دیتا ہے تین پرکار کے تاپ کون کون سے آدھی بھوتک آدھی دیوک اور ادھیاتمیک معنی شریر سوندھی کوئی کسٹ ہو جائے شریر کوئی پیڑا ہو کوئی دکھ ہو تو اس دکھ کا بھی ناش کرتا ہے بھاگت کا پرمرس پرمو کی بانی ہے آدھی دیوک معنی کوئی دیوک پرکوک ہو جائے اچانک بھوچال آ جائے وہ سکھلن ہو جائے باڑھ آ جائے ایسی بیپداؤں سے بھی جو بھاہر نکال دیتی ہے رکشہ کرتی ہے وہ پرمو کی بانی ہے وہ بھگوان کا رس ہے اور آدھیاتمی کتاب معنی کوئی آتمک سمندی بکار بھی تمہارے بھیتر ہو جائے تو اس من کو شانتی بھی گوویند کی بانی ہی دیتی ہے جتنا تھاگر جی کی بانی سنو گے اتنا آنند آئے گا اتنا من کو شانتی ملے گی کیونکہ بھاگت آپ کو پرم شانتی دے رہی ہے پرم شانتی اس نتیپرتی بھاگت کی شنم میں آؤ شریرکرشن آئے ویوم نما اور شریرکرشن کو پرنام کر کے اب مہاتمہ پروش کر رہے ہیں نیمی شننے کی پابندھرہ ہے اٹھاسی ہزار سنتوں کا سماج اکترت ہوا ہے اور شونہ کادی ریشی بھراجمان ہے اور بھاگت کہتی کہ ایک ہزار ورش تکی گے ہوا جتنے بھی اٹھاسی ہزار سنت سماج اکترت ہیں وہ یگی کرنے کے لئے آئے ہیں بھاگت کے لئے نہیں آئے تھے لیکن پرمک کی کچھ ایسی کرپا ہو گئی کہ پرم سنت سوت جی مہاراج نیمی شننے کی پابندھرہ پر آئے ہیں اور جیسے سوت جی کو دیکھا تو شونہ کادی ریشی جانتے ہیں یہ سوت جی وہی پرم سدھ سنت ہیں کہ جس وقت شکر تعلویں گنگا جی کے کنارے شکدیب جی مہاراج نے پرکشت کی مکتی کے لئے بھاگت کتھا کہی تھے اس وقت سوت جی مہاراج بھراجمان تھے انہوں نے بھاگت کے رس کو لیا ہے اس نے سوت جی کو آسن پردان کیا ہے نیمی شے سوتم آسن مویباد دے مہامتم کتھا مری ترسا سواد کشلو شونکو بربی آسن پردان کیا اور شونک جی اٹھاسی جار سنت بابا کی شن میں بیٹھے ہیں ایک اوچے آسن پر سوڈ جی مہاراج اور اٹھاسی جار سنتوں نے شونک جی کو پرمک شروطہ بنا کر آگی بٹھایا ہے اور اب شونک جی کچھ پرمک پرشن سوچ رہے ہیں سوڈ جی مہاراج اور سب سے پہلے کیا کہا ہے آپ دھیان نہیں یہاں پر گروہ کی وندرامی کہی گئی ہے ہاں جڑ کر بیٹھیں اور کہتے ہیں بھاگت کے ماتمہ کے چوتھی شلوک میں اگیان دوانت ویدوانس کوٹی سورے سمپربھا سوٹا کے کتھا سارم بمکرن رسائنم چاہنا کیا ہے ہے بابا آپ صد کرو ہمارے انترمنہ میں اگیانتہ خاندکار ہے آپ بچان کرو پرشن کون کر رہے ہیں کہہ کون رہا ہے شونک جی جو خود پرمسنت ہے جو کتنے ورشوں سے یہاں پر نیمی شنے کی درہ پر یہکے کر رہے ہیں جہاں پر نتے پرتی سنتوں کا سماج اکترت ہوتا ہے وہی سماج کے پرمکہ اچارے شونک جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگیان دوانت سورے کوٹی سمپربھا کہ بابا ہمارے بیتر میں جنم جنم کا اگیانہ ہے اس کا اندکار ہے اور آپ جیسے صدگرو جب تک پرکاش نہیں کریں گے اس اگیانتہ کے اندکار کو ختم کیسے کیے لائے گا اب آپ کچھ کرپا کریں کچھ ایسی کرپا کریں کہ ہمارے کانوں میں کچھ ایسی دبا دیں شبدوں پر دیان دیں کرنے رسائنم رسائنم بولتے ہیں دبا کو کوئی ایسی دبا دیجئے جس کو کانوں کے مادے میں سم بیتر لے کر جائیں اور من کی شانتی ملے جائے اور ہمیں ہمیں جیون جیون جنم جنم کے وہ ملہ ہمارا دور ہو جائے وہ اگیانتہ ختم ہو جائے اور ہمیں تھاکر ملے جائے ہمیں پرتم ملے جائے کچھ ایسی کرپا کرو کیونکہ ایسی کرپا صدگرو ہی کرتا ہے ایسی کرپا وہ گوویند کی کرپا صحیح ہوتے ہیں اور بڑی بشیسٹ بات کہتے ہیں شونک جی صدگرو کے روپ میں ہے یا سرجی ماراج بابا جس وقتی کو اس جگت کی کوئی چنتام نہیں مل جائے اس کو جگت کا سکھ ملتا ہے اور جس کو سردروہ مل جائے سردروہ سرگ سمپدہ سردروہ ملتے کلب ورکش کو اور جس کو وہ کلب ورکش مل جائے اس کو سردکی ایشور مل جاتا ہے معنی جس کو چنتام نہیں ملے اس کو لوکک سکھ اور جس کو کلب ورکش مل جائے اسے سرد کی سمپنا مل جاتی ہے لیکن جس پر آپ جیسے صدگرو کی کرپا ہو جائے آپ جیسے صدگرو کی چھتر چھایا جسے مل جائے اسے تو ساکشات رد میں ورندہ ورن بیہاری ہی مل جائے کرتے ہیں اس لیکن پا کرو اس لیکن پا کرو اور اتنی بات سنی اتنی چرچہ سنی سوچے ماناج کی نتر بھرائے اکھیاں بھرائی اور کہتے ہیں کال بیال مک گراستر نرناشیت شریم مد بھاگ تم شاستر کلو کیرین باشت یہ پورا جگت کار روپی بیال مکھ میں پڑا ہوا ہے مردیو سب کے سر پر سوار ہے اور اس مردیو سے رکشہ کرنے کے لئے بھاگت کی کتھا ہے اور یوں ہی نہیں ملتی جنمانترے بھویت پنیم تدہ بھاگت ملو آپ یہ محسوس نہ کہ آپ آئے جنمانترے بھویت پنیم تدہ بھاگت ملو جب تمہارے انانت جنموں کے پنیم کرم ادھے ہوتے ہیں تب تم مردیو بھاری کشن میں جا کر بیٹھتے ہو تب کوئی پیچھلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا کوئی پیچھلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا کوئی پیچھلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا کوئی پیچھلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا میرے شامہ تیرا پیار ملا اچھے کرم میرے شامہ تیرا پیار ملا کوئی پچھلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا جہاں ساری دنیا جھکتی ہے مجھ وہ آئی دربار ملا دربار ملا کوئی پچھلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا کوئی پچھلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا جگ کے جھوٹیں ناتیں دیکھیں دیکھانا سچا پیار کہیں جگ کے جھوٹیں ناتیں دیکھیں دیکھانا سچا پیار کہیں جہاں دل کو آنکھر چین ملے جہاں دل کو آنکھر چین ملے جہاں دل کو آنکھر چین ملے ساتھ گروہ مجھ کو مل گیا ایسا ساتھ گروہ مجھ کو مل گیا ایسا کوئی ہوا نہ ہوگا اس جیسا جہاں ساری دنیا جھکتی ہے مجھ وہ آلی دربار ملا دربار ملا کوئی فجلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا کوئی فجلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا کوئی فجلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا موسیقی موسیقی جس کو تر سے جنت ساری میرے سر پر تو وہ سایا ہے جس کو تر سے جنت ساری میرے سر پر تو وہ سایا ہے رب روپ دار کے آیا ہے رب روپ دار کے آیا ہے اس میرا بکا دیندار ملا جہاں ساری دنیا رکتی ہے مجھے وہ والی دربار ملا دربار ملا کوئی پچھلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا میرے شامہ تیرا پیار ملا میرے شامہ تیرا پیار ملا کوئی پچھلے جنم کے اچھے کرم میرے بابا تیرا پیار ملا سب ملا کر بابا تیرا پیار ملا سب بابا تیرا پیار ملا سب بابا تیرا پیار ملا میرے شامہ تیرا پیار ملا کوئی پچھلے جنم کے اچھے کرم میرے شامہ تیرا پیار ملا شردہ سے جو تیرے در بیٹھے اس نے ہی سب کچھ پایا ہے شردہ سے جو تیرے در بیٹھے اس نے ہی سب کچھ پایا ہے دھن دولت چرنوں کی داسی سنسار بھی پی کی مایا ہے دھن دولت چرنوں کی داسی سنسار بھی پی کی مایا ہے ان سے ان کو ہی مانگو ان سے ان کو ہی مانگو یہ ملے تو سب سنسار ملا جہاں ساری دنیا جھکتی ہے مجھے وہ آلی دربار ملا اگر کرشن سے کچھ مانگنا ہو تو کرشن سے کرشن کو مانگو ان سے ان کو ہی مانگو باقی جو مانگو گے ملے گا تھاکر جی کے سامنے بیٹھ کر دھن چاہو گے تو دھن ملے گا مان چاہو گے مان سمان ملے گا 35 ملے گی لیکن پھر بھی یہ مت مانگنا یہ مت مانگنا گوویند دیتے ہیں جو چاہو گے ملے گا لیکن اگر مانگنا ہی ہو تو پھر کم کیوں مانگنا موقع ملے ہی جائے کچھ بڑی مانگ کرو نا تھاکر جی کے سامنے بیٹھے ہو ان سے ان کو ہی مانگو یہ ملے تو سب سنسار ملا جہاں ساری دنیا جھکتی ہے مجھے وہ آنی دربار ملا دربار ملا میں اور کسی سے کیا مانگو جو اس در سے میں پایا ہے میں اور کسی سے کیا مانگو جو اس در سے میں پایا ہے جس کو تر سے جنت ساری میرے سر پر تو وہ سایا ہے جس کو تر سے جنت ساری میرے سر پر تو وہ سایا ہے رب روب دھار کے آیا ہے اس میں رب کا دیدار ملا جہاں ساری دنیا جھکتی ہے مجھے وہ آنی دربار ملا دربار ملا تھاکر جی کے دربار جیسا کوئی نہیں ہے دربار میں رادہ رانی کے دکھ درد مٹائے جاتے ہیں دنیا کے ستائے لوگ یہاں سینے سے لگائے جاتے ہیں یہاں ہردے سے لگائے جاتے ہیں یہاں پریم کی دھرا ہے شریف دام رندہ ون پریم کی دھرا ہے شریف مد بھاگو تو پریم کی کتھا ہے پریم کی سنتے 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 کب تمہیں برندہ ون بہاری سے محبت ہو جائے گی تمہیں خود بھی خبر نہیں لگے گی وہ برندہ ون بہاری اس لئے جو چاہتے ہیں کشنا سے پریم ہو جائے وہ نتی پرتی بھاگو سنا کرو تمہیں خود خبر نہیں لگے گی کب پریم ہو جائے گا کبھی عشق ہو جائے گا کبھی یہ محبت تمہیں تھاکوٹی سے ہو جائے گی تریخہ ایک لئے بھاگو تمہیں شڑ میں آؤ گوپی کابلی کا کتھا کشم کرو جنمانترے بھویت پنیم تدہ بھاگو تم لبے جب انت جنموں کے ایک جنم بھی نہیں جب انت جنموں کے پنیم کرم ادھے ہوتے ہیں تب تم بھاگو کشن میں آتے ہو تب شبن کرتے ہو لیکن اس کی اچھا سے اب کوئی وقتی کہے اب میں پربو کی رادنا کرتا ہوں پربو کی بندکی کرتا ہوں صبح اٹھا جاتا ہوں جلدی چار بج اٹھتا ہوں پھرشنہ رادنا کرتا ہوں تیری کیا اوقات کے تو اٹھے وہ اٹھاتا ہے تب تو اٹھتا ہے وہ چاہتا ہے تب تو آتا ہے یہاں پر آنا بھی اس کی کرپا سے اور جس کو چاہے گا وہی آئے گا بھلے تم دنیا بھر کو شندیش دیتے رہنا لیکن پہنچے گا کون جس پر ورندہ ونبیہار اپنی رحمت برسا دے بس وہی پہنچتا ہے وہی رس لیتا ہے وہی دس لیتا ہے اتنی کرپا اور سورجی ماراج کہتے کہ نیتر بھرائے اپنے گرودیو شکدیو جی کو یاد کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جس وقت گنگا جی کی کنارے شکرطال میں شکدیو جی پرکشت کو بھاگو ترس پلانے لگے ہیں اب پرکشت کو شراب تھا شنگیریشی کا آگی کتھا کی چرچہ ہوگی شنگیریشی نے شراب دیا تھا کہ ساتھویں دن تک شکی کاتلے سے مرتیو آ جائے گی ساتھ دن میں مرتیو ہے لیکن اس سے پہلے مکتی مل جائے اس سے پہلے مکت ہو جائے دیان رکھنا پہلے سمجھ لیں مکتی کا ارث کیا ہوتا ہے مکتی کا ارث کیا ہے پہلے مکتی چاہیے کسے تین آوستائیں شریر من اور آتما پہلے نرنے کرو ان میں تینوں میں سے کس کو مکت ہونا ہے کیا شریر کو مکتی چاہیے ہاں کے نہ نہیں شریر ایک دن اپنے آپ مکت ہو جائے گا دشواس نکل جائے گی اپنے آپ ختم ہو کوئی جلا دے گا کوئی دپنا دے گا شریر مکت ہو جائے گا کیا آتما کو مکتی چاہیے نہیں آتما مکت ہے صدا مکت ہے نرلے بہے بچا کون من مکتی من کو ہی چاہیے کیونکہ من ہی بندہ ہوا ہے اس جگت کی آسکتی میں من ہی ہے من ہی نچارہ ہے من جیسا چاہتا ہے بیسا تم کرتے ہیں من کی جیسی اب اداشتا ہے بیسا تم کرنے لگتے ہیں جیبن کو اسی ڈنگ سے جی رہے جیسا من چاہ رہا ہے اس لئے من کو ہی پرموکی ارپن کر دو اگر من مکت ہوا تو تم مکت ہو گئے یہ بس سوچنا کہ مرتبی کے بعد کوئی مکتی ہے اور جیان رکھنا میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں اگر تم جیتے جی مکت نہ ہوئے تو دنیا کا کوئی بھی تاکر تمہیں مرنے کے بعد مکت نہیں کر پائے گی یہ پکا ہے اور باگت تمہیں کبل یہ اشواسن نہیں دیتی کہ تم مرنے کے بعد مکت ہو جائے اس کی پاس چھوڑ دو کوئی بھلے کچھ بھی کہتا رہے باگت تمہیں جیتے جی مکت کرتی ہے اب باگت یہ نہیں کہہ رہے مکت کرنے کا کہ تم جگت کو چھوڑ کر بھاگ کہیں چلے جاؤ گے کہیں سنیاس تیل ہو گئے کوئی دور چلے جاؤ گے بن میں نہیں باگت تمہارے من کو اس جگت سے ہٹا لیتے ہیں شریل جگت کی سیما کرے گا تن سے تم جگت کی سیما کرو گے ماتا کی پتا کی سادو سند سب لوگوں کی لیکن من سے کرشن کی ہو جاؤ گے من سے تم گوویند کی ہو جاؤ گے من سے تم گوویند کی سیما کرو گے من سے تھاکو جی کی سیما ہو گی من ہی بدا ہوا ہے اور باگت تمہیں من سے مکت کر دیتی ہے من سے اس لیے شکدیو جی مہارا جہاں پرکشت کو مکت کرنے لگے سات دن کا وقت ہے فشنگیشی کا شعب ملا ہے کہ ساتھ میں دن تک شکاہے اور کٹ لے گا امرتی ہو جائے گی اس لیے شکدیو جی اب بیٹھے ہیں شکر تال میں اور جیسے ہی باگت روپی امرت کا رس دینے لگے کہتے اسی وقت دیوتا لوگا کاس سے آگے اپنے ہاتھ میں امرت کلش لے کر اور آکر بابا کے پاس کھڑے ہیں بابا آپ ایسا کریں پرکشت کو مکتی چاہیے نا آپ ہمارا یہ سور کا امرت پلا دیجئے اس کو پینے سے پرکشت مکت ہو جائے گا مکتی مل جائے اور بدلے میں ہمیں باگت روپی امرت پلا دیجئے آپ جب بیچار کریں دیوتاؤں کی بات پر جرہ دیوتاؤں نے سودا کیا ہے بیپار کیا ہے کہ بدلے میں ہمارا امرت لے لیجئے اور اس کے بدلے میں باگت روپی امرت ہمیں پردان کیجئے اور شکزیب جی نے پرکشت کو دیکھا اے پرکشت بتاؤ تم کیا چاہتے دیوتاؤں لوگ آگئے ہیں امرت لے کر دو اس کو پینے گا تو مکت ہو جائے گا لیکن پرکشت نے ہاں جڑ کر پوچھا بابا ایک بات بتائیے اگر دیوتاؤں کا امرت پیوں گا تو اس سے کیا ملے گا بولے اگر تم دیوتاؤں کا امرت پیوں گے تو اسے سورک کا سکھ ملے گا سورک کی سمپدہ ملے گا سورک کا اشور ملے گا اور اگر میں بھاگت روپی امرت پیوں گا تو اس سے کیا ہوگا بولے سن پیارے اگر بھاگت روپی امرت پیے گا تو اس امرت کا پان کرنے سے تمہیں شریفرندہ ون بیہاری ہی مل جائیں گے ہمارے تھاکور جی بل جائیں گے اور پرکشت کے نتر برائے بابا مجھے تو کبر ورندہ ون بیہاری کی چاہنا ہے میں کبر کرشن کو چاہتا ہوں دیانکھیں سب ہی کرشن کے دوار پر جاتے ہیں سب ہی گوویند کے پاس جاتے ہیں لیکن ایمانداری سے بیچار کرو تم گوویند سے چاہتے ہو یا گوویند کو چاہتے ہو بس اس بات پر دیانکھنا جے جے رادار من حریبو جے جے رادار من حریبو سب مل کے گوویند جے جے رادار من حریبو جے جے رادار من حریبو سب مل کے پاس جے رادار من حریبو جے 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 جے رادار من حریبو سبھو سبھو جای جای راتارمان سبھو جے جے رادہ رمان حریبو جے جے رادہ رمان حریبو جے جے رادہ رمان حریبو ہری بول 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 ours